السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا بلکل آخری عشرہ رہ گیا ہے ہمیں زیادہ دروش پڑھنے کا کام کرنا ہے اور ساتھ میں دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی ایک شخص اگر زندگی بھر کے لیے دروش پڑھنا شروع کر دے لکھنا شروع کر دے اور دروش کا پیغام پھیلانا شروع کر دے تو اس کا عجر آپ کو ملے گا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسے لگتا تھا ابھی سٹارٹ ہوئے اور ابھی ختم ہونے والا ہوگی ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بہن کا جو نے نے شیئر کہا تھا وہ بات آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ بہن کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پتایا کہ رمضان شریف میں دروش شف کی کسرت کرو کیونکہ رمضان شریف میں دروش شف میں خود سنتا ہوں سبحان اللہ یہ ہمارے لئے بہت ہی ایک عزاز کی بات ہے کہ ہم جو دروش شف پڑھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اس سے بڑی اور کیا عزاز کی بات ہو سکتی آپ پتائیں کوئی مال و دولت دنیا کی اسیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بہرحال ہمیں زیادہ سے زیادہ دروش شف پڑھنا ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ اور شیئر کروں گی وہ دروش شف جو کچھ لوگوں نے لکھے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ سکرین پہ دیکھتے جائیں گے کوشش کریں کہ اس رمضان شریف میں ہم اپنی اس عادت کو پختہ کریں کہ ہم کم از کم ایک پیج یا چند لائنیں دروش شف کی روز لکھا کریں پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی جو بڑا دروش شف ہے جیسے درود ابراہیم ہے آپ وہ لکھیں آپ مختصر دروش شف بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ بھی لکھا جائے گا جیسے صلی اللہ علیہ محمد ہے یا کوئی اور مختصر دروش شف بہرحال آپ کے شوق پہ اور آپ کی کوشش پہ منحصر ہے لیکن ایک بات یہاں پہ آٹ کروں گی کہ وہ کام کریں جس کو آپ ریگلر کر سکیں جوش میں آکے ایسا کام نہ کریں جس کو پھر آپ کنٹینیو نہ کر سکیں جس کو آپ جاری نہ کر سکیں تو جس طرح اس رمضان میں میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ میرے کچھ ٹارگٹ ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ کم از کم ایک مخصوص تعداد دروش شف کی میں ہر رمضان کا جو دن ہے اس میں پڑھوں اور میری یہ بھی کوشش ہے کہ اس رمضان میں دروش شف پڑھنے کی عادت اور تعداد کو میں اس قدر پختہ کروں کہ سارا سال میں اس کو فالو کر سکوں اس کو کنٹینیو کر سکوں تو کیا عبادات ہمارے پاس ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ جن کو ہم آگے بھی کنٹینیو کر سکیں دیفنیٹلی پانچ وقت کی نماز اور اول وقت کی نماز پڑھنا پھر قرآن شیف کم از کم ایک صفحہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھنا استغفار پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر تحجد کے وقت استغفار کی بہت اہمیت ہے یہ قرآن شیف کی آیات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں پچھلی ویڈیوز میں میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا ساتھ میں درودشپ پڑھنا اور کسرت سے درودشپ پڑھنا ہم اگر کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم کام کاج کرتے ہوئے درودشپ پڑھتے جائیں بے شک کاؤنٹ نہ ہو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس رمضان کے مہینے کی برکتوں سے ہمیں رہتی زندگیوں تک دنیا رکھنا دونوں جہاں میں اپنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور عشق اتا کریں آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ